پاکستان دشمن ہے پاکستان کے خلاف ایجنسیوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جس نے بھی کوئی آواز اٹھائی یا خلاف بولا یہ محبے وطن پاکستانی اس کے خلاف تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نسلوں کو مٹھا دیں گے جو پاکستان کے خلاف ہیں اور آپ پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان کی آرمی پولیس جتنے بھی آرم فورسز ہیں جن پہ پاکستان کی بقا کا محصر ہے اور اس پاکستان کی بقا میں ان کی خون شامل ہے ہم اسے اظہار اقیدتی اور اظہار اقیدت کے لیے آئیں تمام عوام پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ ہماری ارنٹائن ہیں اور پاکستان کی بقا کی زمانت ہے دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ رومرز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو قوتیں سوشل میڈیا پہ فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہی ہیں ان کا آپ کو بھی پتہ ہمیں بھی پتہ ہے بہتر ہے وہ آپ نہ قبلہ درست کر لے اور نہ پاکستان کی فوج جس طرح دشمنوں سے نبڑنا جانتی ہے بیرونی اسی طرح نورین دشمنوں سے بھی خوب نبڑنا جانتی ہے ہم نے شپیٹ پہ بات کیا اور پہلے میں نے میڈیا والے کو بھی بات کیا دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے ہم جو سندھ کرینے والا ہے اور جتنا پٹانکوں میں اور جتنا پشتونکوں میں سب کو بھی پتہ ہے یہ منپسند لوگ ہیں یہاں جو ہمارا بھلٹی ہے ہمارا بڑا آغاز راج خان دورانی سندھ سے ملی سپیکر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہیں نے ہمارے اخص کر غریب قوم اور پٹان کا تو نعرہ تو ہر جگہ پہ پنچایا دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا عزاد زلہ تو علاقیات میں اور اپنا ملک پاکستان کے آت میں ہے دیکھو یہ پاکستان کا بائیس کروڑ عوام ہے تو اس کا علاقہ اثر ہے اور اپنا ملک پاکستان کا اثر ہے حرمی جتنا سرکاری بھی ادار ہے ادائیہ اور جتنا بھی ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ہے بائیس کروڑ عوام سرکار کا ہے پہلے حالا کے علاوہ اس کے بعد سرکار عوام کے علاوہ کچھ نہیں ہے عوام سرکار عوام کے علاوہ کچھ نہیں ہے عوام سرکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے پاکستان پاک پاوت زندہ بعد آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان پاک پاوت خصوص پاکستان ہوگا ہم ہوگا پاکستانی ہوگا ہم بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ دیکھو آپ خود سمجھدار ہیں مجوان لوگے اس کو بپتن یہ انشاءاللہ خود بھی خود شعور بھی آ جائے گا خاصوص پاکستان کے اندر تو انشاءاللہ خود بھی خود ہستہ ہستہ شعور بھی آ جائے گا پاکستان زندہ زندہ دن تو آج ہے لیکن ہم ہر روز پاک فوج کے لئے تیار ہیں اور اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ آل سندھی پتھان یود کا ہر کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ہمارے آل سندھی پتھان یود کے پگدار آغا سراج دورانی صاحب ہیں ان کی ہدایت پر آج کراچی دویجن نے یہ جو ازاری جکجیتی ریلی نکالی ہے پاک فوج کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور جو انتشار پہلا رہے ہیں اس ملک میں ان کو مو کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہوں گے جی میں عوام کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ فوج سے محبت والہانہ محبت اور ازاری جکجیتی حوالے سے آپ جو ہیں سڑکوں پر نکلیں آپ کو یہ باور کر رہے ہیں کہ پوری قوم پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ پوری دنیا تک یہ میسج پہنچ جائے